السلام علیکم دوستو ایک ایسی دنیا میں قدم رکھیں جہاں وقت کی راہداریوں سے الہی کی سربوشیاں گونچتی ہیں جہاں ہر کہانی ایک راوک ہے جو دل کے گہرے ایوانوں سے گونچتی ہے اسلامی کہانیوں کے اس دائرے میں ہمیں ایمان کی آغوش میں تسکین مسیبت کے وقت حمد اور زمان و مکہ کی حدود سے ماورہ محبت ملتی ہے ہمارے ساتھ شامل ہوں جب ہم تاریخ کے اس سفر میں سفر کر رہے ہیں جہاں انبیاء اور اولیاء اپنے غیر متزلزل عقیدت اور لازوال حکمت کے ساتھ راستے کو روشن کرتے ہیں ان کہانیوں کو وہ لالٹن بننے دیں جو اندیروں میں ہمارے رہنمائی کرتی ہیں ہمارے اندر امید الہام اور اٹل ایمان کے شولے کو بڑکاتی ہے ایک ایسے دائرے میں خوش آمدی جہاں دلوں کو چھو لیا جاتا ہے روحیں ہل جاتی ہیں اور اسلام کی خوبصورتی ہمیشہ کے لئے ہمارے راستے کو روشن کرتی ہے آج کی کہانی حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت نوح کا واقعہ ایمان اور فرمن برداری کی گہری کہانی ہے جب اس کے قوم نے بدپرستی پر کڑے رہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی اس کے دعوتیں کو نظر انداز کیا اور اللہ نے نوح کو ایک عظیم سہلاب کی تیاری کے لئے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جو زمین کو اس کے فساد سے پاک کر دے گی اپنے ہم اثروں کے تنز کے باوجود نوح نے خداید رہنمائی میں وفاداری سے کشتی کی تعمیر کی جیسے یہ سہلاب شروع ہوا وہ تمام مخلوقات کے جوروں کے ساتھ ایمان لانے والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا پانی بلا خیر کم ہو گیا اور کشتی جوری پہاڑ پر آباد ہو گئی جو زمین پر انسانی زندگی کے لئے ایک نئی شروعات کا نشان ہے یہ واقعہ لچک اور الہین مرضی پر بروسہ کی ازباق کے لئے منائی جاتی ہے موسیقی